اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو آج ہم پڑھیں گے مضمون ماحول کا متعلیہ آج ہم ہماری خوراک کے بارے میں پڑھیں گے بچو بھوک کے مطابق ہم کم یا زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوراک کم یا زیادہ ہوتی ہے یہ ہوئی خوراک کے بارے میں ایک معلومات ہم کونسی غزائی اشیاء کھاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے تب ہی خوراک کے بارے میں معلومات پوری ہوں گی مختلف لوگوں کی خوراک میں مختلف غزائی اشیاء ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے ایک گھر میں روز ایک ہی کھانا بنایا گیا تو وہی کھانا روزانہ کھانا پڑھیں گا یہ کھانا بیزارگی پیدا کریں گا اس لیے کھانا بدل بدل کر پکاتے ہیں جہاں چاول زیادہ پیدا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے کھانے میں چاول زیادہ ہوتا ہے جس علاقے میں جوار یا باجرہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے کھانے میں روٹی زیادہ ہوتی ہے کچھ علاقوں میں گہوں زیادہ پیدا ہوتے ہیں ان علاقوں میں لوگ گہوں کی چپاتی کھاتے ہیں سمندر میں مچھلیا زیادہ تعداد میں ملتی ہے اس لیے کوکن کے لوگوں کی خوراک میں مچھلی زیادہ ہوتی ہے اچھی صحت کے لیے خوراک کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس لیے گھر میں بنائی ہوئی سب غزائے کھانا چاہیے جو پکوان پسند نہ ہو وہ نہ کھائے احسن نہیں کرنا چاہیے اکھوان نکرے ہوئے بیچ کی اس لیے اور پتے والی سبزیاں غزا میں اکثر موجود ہونا چاہیے کبھی کبھی غزا میں دہی یا چھاچ بھی شامل کر لینا چاہیے اغبار یا ٹی وی پر تھنڈے مشروبات کے کافی اشتہارات ہوتے ہیں کئی غزائی اشیاء کے بھی اشتہارات ہوتے ہیں دل چاہتا ہے کہ یہ اشیاء خریدے یہ اشیاء مزیدار ہوتی ہے خوبصورت پیکنگ میں ملتی ہے لیکن وہ صحت کے لیے اچھی ہو یہ ضروری نہیں اس کے علاوہ وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اللہ حافظ بچوں اللہ حافظ بچوں